لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم اللہ تعالی کی علوہیت پر ایمان کے متعلق قرآن و سنت سے دلائل جمع کریں گے تو اول تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اقلی دلائل کا تقاضہ بھی یہی ہے اور ان دلائل سے قطع نظر عقیدہ محض اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے اس لیے کہ جس کو اللہ تعالی ہدایت دے وہ ہدایتی آفتہ ہے اور جو اللہ تعالی سے دور ہو جائے پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں قرآن و سنت سے جو دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے بازے ایک آپ کے سامنے جمع کرتا ہوں پہلی آیت تو سورہ علی عمران کی آیا ہے آیا نمبر اٹھارہ جس میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالی بزات خود فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کا اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں فرشتے بھی یہی کہتے ہیں اور علم والوں کا یقین بھی یہی ہے کہ وہ اللہ انصاف پر قائم ہے اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو اللہ تعالی کی علوحیت پر ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالی کو الہ مانا جائے وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اور صرف اسی ہی کی عبادت کی جاتی ہے یہ اللہ کی علوحیت پر ایمان ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ربوبیت پر ایمان کی بات ہوگی لیکن آج کے درس میں اللہ کی علوحیت پر بات ہوگی اسی زمن میں اور بھی متعدد آیاد آتی ہیں مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیاء نمبر دو سو پچپن اس آیت القرصی جو ہے اس کے اگر آپ ابتدائی الفاظ دیکھیں تو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ زندہ اور کائنات کا نظام تھامنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند اچھا پھر سورہ بقرہ ہی کی آیاء نمبر 163 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بہت رحم کرنے والا مہربان ہے اسی طرح سورہ طاہا میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا پچھلے درس میں بھی اس آیت کا ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور میرے سوا کوئی معبود نہیں تو پس میری ہی عبادت کرو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ سورہ محمد کی آیت ہے پس جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اسی طرح اپنے بارے میں مزید حقائق کے اظہار میں اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا یہ سورة الحشر کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملیک القدوس وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے وہ بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں وہ بادشاہ حقیقی اور عہبوں سے پاک ہے اللہ تعالی کے رسولوں نے یہی اطلاع پہنچائی اور اقوام عالم کو اس عقیدے کے قبول کرنے کی دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں چاہے وہ نو علیہ السلام ہو چاہے وہ صالح علیہ السلام ہو شعیب علیہ السلام ہو غود علیہ السلام ہو ان سب کا پیغام یقصہ تھا کہ یا قوم اے میری قوم کے لوگوں اعبود اللہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیر تمہارے لئے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں یعنی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اسی طرح نو علیہ السلام نے بھی سورہ عرافی میں مختلف مقامات پر آپ کو یہی الفاظ ملیں گے ہر نبی سے کہ یا قوم اعبود اللہ ما لکم من الہ غیر اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم منی اسرائیل نے عبادت و بندگی کے لئے جب ان سے ایک بدھ بنانے کی درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لئے کوئی اور معبود تلاش کرو وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ حالانکہ اسی نے تم کو جہانوالوں پر فضیلت دی ہے کیا ہوگی ہے تم کو اسی طرح یونس علیہ السلام نے اللہ کی تذبیہ کرتے ہوئے عرض کیا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے میں ہی قصوروار ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے تحجد میں خود بھی قرار کیا اور امت کو بھی یہی سبق دیا کہ جب تم نماز پڑھو تو جب اتحیات میں بیٹھو تو پھر تشہد میں یہ الفاظ پڑھو کہ اچھدو اللہ الہ اِلَّا اللہ وَحْتَهُ لَا شَرِقَ لَهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور پالنے والے ہیں کیونکہ وہ ربوبیت جو ہے جس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے اگلے درس میں تو اللہ تعالیٰ ہی پالنہار ہے اور عبادت کا حق بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے وہی رب ہے اور وہی الہ ہے اس کے علاوہ کوئی رب نہیں اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں تو وہی رب ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے دیتا بھی ہے روک بھی لیتا ہے نقصان و نفع سب کا اختیار اسی کے پاس ہے جب یہ ساری چیزیں ربوبیت کے زمن میں ہم بڑی تفصیل سے ذکر کریں گے تو بھئی جب یہ ساری چیزیں وہ رب کرتا ہے تو مخلوق کی عبادت کا بھی وہی مستحق ہے اور یہ مخلوق پر اس کا حق ہے کہ مخلوق اس کی اطاعت کرے اس سے محبت کرے اس کی تعظیم و تقدیس کرے ضروریات میں اسی کی طرف متوجہ ہو اسی سے ڈرے مخلوقات میں ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہی ان کو روزی مہیا کر رہا ہے ان کے احوال و معاملات میں وہی تصرف فرماتا ہے تو یہ بات کیسے معقول قرار دی جا سکتی ہے کہ مخلوق کے کچھ افراد اپنے جیسی دوسری مخلوق کی عبادت اور بندگی کرنے لگیں یا اپنے ہاتھ سے کچھ جیزیں بنا کے ان کی بندگی شروع کر دیں جب اللہ تعالی پالنہار ہیں اللہ تعالی سبج دینے والے ہیں تو پھر عبادت بھی صرف اللہ تعالی ہی کی ہوگی اور صفات کاملہ کا جہاں تک تعلق ہے دو درس کے بعد پہلے ربوبیت پر بات کریں گے پھر اللہ تعالی کے اسماع و صفات پر بات کریں گے کہ صفات کاملہ مطلق طور پر اللہ عز و جل ہی کے لئے ثابت ہیں وہ قوی ہیں وہ قادر ہیں وہی بلند ہیں وہ سب سے بڑے سننے والے ہیں سب کچھ جاننے والے ہیں سب کچھ دیکھنے والے ہیں سب سے بڑے مہربان ہیں سب سے بڑے شقت کرنے والے ہیں باریک بین ہیں خبردار ہیں بندہ دلی محبت و تعظیم اللہ تعالی ہی کے لئے ہونی چاہیے بندے کی اور سوائے اس کی ذات کے کسی کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے تو یہ چند آیات تھیں قرآن کریم سے جو ہم نے یہاں جمع کی جس میں اللہ تعالی کی علوہیت پر ایمان ایمان کا ایک بہت اہم جز ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں اللہ تعالی کی ربوبیت پر ایمان کے بارے میں ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں